اگر آپ نے باقی سزا دینی ہے تو وہ جو ہمارے افلاتون تھے وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا بینٹل موڈل بدلہ جس کے لئے سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا ملاک اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے پکڑے اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے تو پھر یہ سارے کے سارا کریک ڈاؤن اس سارے کے سارا بلیک ڈے اس کو ڈیکلیئر کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ مارے گیا یہ چور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے دروں میں رہے گئے یہ بچے ان بچوں کو دو ہم نے یوز کیا تھا تو اس وقت تو یہ بچے ہیں آپ کے اپنے بچے تھے اب ان بچوں کو ڈیسون تو نہ کریں وہ جو بلکل آدھی قسم کے مجرم ہیں جسے آئی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں تیشت گھن بھی ہیں 45-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے جنہوں نے ایک جگہ پہلے اسکریٹ آبرکوں بھی آگ انہوں نے لگائی اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی یہ ٹرینڈ لوگ تھے جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑے ہیں یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ پھر آپ فوجی دلتوں میں کہہ رہے مقدمہ چلائیں گے یہ تو پچھاروں کی زندگی پولی پولی سپائل ہوگی ان کے تو پچھے سارے رھل گئے ان کے ماں باپ بھی بیوی بچے بھی یہ تو آپ لوگوں کے خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے تو اب میرے خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی دور پر کوئی ایڈویٹیزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پچھتان کی قارمی کے لیے کیا سوچائے اصل مسئلہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز بھی بے نوزدار پھر رہے ہیں آپ نے ان کے لیے کیا سوچائے اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈویٹیزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے کوئی کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ہمیں فلاں دوس ملک بھی قرضہ دے رہے ہیں فلاں دوس ملک بھی قرضہ لے رہے ہیں یعنی آپ یہ اوپر کوئی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے وہ کھا جائیں کے باگ جائیں گے اور وہ قرضہ مانگے ہیں کہ آیا جو گھوڑی اوہ اس طرح دنیا تو نظام چلتا ہے تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی بارہ ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈیئی ڈکلیئر کرنا چاہیئے تھا کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی عوام اس دن بھی مری وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا لیکن عوام تو مری ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی نہیں ہیں تو اس طرح در بلیک ڈیئیز ہم گلنا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیئیز کے ساتھ بھری پڑی ہے میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈیئی تھا جب ایک الیکٹیٹ ٹرائم نیسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے اٹھا کے ہاں علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک الیکٹیٹ گورنمنٹ کو اس طریقے سے اٹھانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا وہ بلیک ڈیئی تھا بھٹو کا جس دن فاسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہ بلیک ڈیئی تھا پاکستان کی ہسٹری کیا پوری اسلامی ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے خواہ وہ مذہبی پیشوان ہو یا پولیٹیکل لیڈرز ہو کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالے نا پوری نیگ نیتی کے ساتھ آگئے ہم ان کو مانی نہیں ان کے بارے میں کرتے ہیں یعنی اگر انہوں نے امت کے اطاعت خراب کی ہے تو اپنے زوم میں نیگ نیتی کے ساتھ ہی خراب کی ہے لیکن الٹیمیٹری انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے پہلے میں ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چوڑ ڈاکو خدارِ بطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری کالیاں نکال رہی ہیں لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا کیونکہ دنیا تو مقافات عمل ہے جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری باکستانی عمام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے خان صاحب کو ہم بڑے عصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے تکبر ہے اور اتنا غصہ بھراب ہے اپنے محالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں حالانکہ آپ پولٹیکل لیڈر ہیں پولٹیکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا ہے تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شباز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف ایکانومی یا چارٹر آف ڈیموکرسی لکھ لیتے ہیں لیکن خان صاحب کہتے تھے میں جوروں کے ساتھ بھی بیٹھوں گا اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیٹھ حاصل تھی اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی بھی یہی تھی کہ امرے محالفین کو آپ نے ملیہ ویٹ کرنا ہے جن محالفین کے ساتھ آپ دوبارہ سے دوستی ہوگی ہے یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوانا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جلوں میں ڈال دے رہا اور یہ ایک سرکل چلتا رہے گا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ساری مل بیٹھ کے اب خان صاحب کی جو کمر ہے وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے اور ان کا وہ سریعہ نکلے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار اور مجھ سے تو بات ہی نکالا پہلے تو وہ کہتے تھے میں صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا لیکن اب وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو میرے خیال ہے اتنے عرصے کی محنت رنگ لائی ہے تو اب ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سکون سے حل کریں اور میں باکستان کے جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف سے بھی معاملات کو پوزیٹیبلی لے کر چلیں صرف جو سرگنہیں بڑھیں انہیں سزائیتیں چھوٹے بچے ہیں کوئی مور چوری کر کے نکلایا وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسٹیو کرنے کے لیے نکلا تھا ٹھیک ہے نا بس اتنا سر ہی ہوتا ہے جی انقلاب یہ بڑا مشکل گام ہے حاسی کے پندے کو چوم لوں گا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو تین دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمٹ کر کے گئے ہیں نا کسی نے بھی پھنڈا نہیں چوما دوسرے دنی صحتیں جنوب سے انکار کرتے ہیں تینوں مرڈر اٹیمٹ کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں والے اس کے باوجود زمانت کے لیے پہلی شرط ہی ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جنوب کیے نہیں میں ہوتا مڈیود ہی نہیں تھا تو دو منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں تھندہ چوم لوں گا تو اس کو چاہیے چوم لیں اور یہ سارے کرتے ہیں ممتاز قادری نے بھی ریم کی اپیل کی تھی اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں جس کی اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہے غازی علم الدین اس نے بھی سیتجرم سے انکار کیا تھا وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی وجود ہیں ہماری دالتوں کے در ایک ایک سوال اسے پوچھا جج نے تم نے یہ چھوڑی خریدی تھی اس نے کہا نہیں تم نے اس کو مارا نہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خندہ چوم لوں گا جس طرح دین کے نام جو پر آپ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دی کورانہ سونت کو چھوڑ گئے ہیں اس طرح یہ جو ہیرو بھی ایک سر کھڑکی ہیں یہ بھی وہی پوچھی ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ